ہم بھی آپ کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ سلمان مصباحی صاحب سے بات کرنے کے لیے تو تیار ہو گئے ہیں مگر مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نومان رزوی سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کے ماہ بین ہونے والے مناظرہ کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ان دونوں کا 26 نومبر کے حوالہ سے بیان بھی آ چکا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ 26 نومبر کو کیا یہ مناظرہ ہو پائے گا یا نہیں اور یہ مناظرہ تیک اس نے کروایا اس کے اصل حقائق کیا ہے ناظرین آج تک تو ہم یہ بیان سنتے آئے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے کہ سب فرقے والے اپنے بڑوں کو لانچ کریں بریلوی حضرات مفتی منیبور رحمان صاحب کو لائیں دیوبندی حضرات مفتی تکی عثمانی صاحب کو لائیں وغیرہ وغیرہ میں ان کے ساتھ بات کروں گا میں چھوٹے مولویوں کے ساتھ بات نہیں کروں گا لیکن کیا وجہ ہے کہ 26 نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا اور مفتی حنیف قریشی کے ماہ بین مناظرہ ہونے جا رہا ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا جس میں انہوں نے ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو یہ دعوت دی کہ وہ آئیں اور آ کر میرے ساتھ بات چیت کریں جب انہوں کا یہ بیان جاری ہوا تو کراچی کے ایک یوٹیوبر اویس ربانی نے انجینئر صاحب کو کال کی اور کہا کہ انجینئر صاحب آپ تو کہتے تھے سب فرقے والے اپنے بڑوں کو لانچ کریں میں ان سے بات کروں گا ہم بھی آپ کی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ سلمان مصباحی صاحب سے بات کرنے کے لیے تو تیار ہو گئے ہیں مگر مفتی حنیف قریشی صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے جس پر انجینئر صاحب نے ٹال مٹول کا اظہار کیا لیکن اویس ربانی صاحب نے کہا انجینئر صاحب چھبیس نومبر کو میں کراچی سے جہلم آ رہا ہوں آپ کی اکیڈمی بھی آوں گا اور مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس بھی جاؤں گا اور پھر چھبیس نومبر کو یہ پتا چلے گا کہ میدان چھوڑ کر کون بھاگتا ہے اس پر دونوں کا بیان بھی آ چکا ہے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا اگرچہ مجھے مناظرے کے متعلق بتائے بغیر اعلان کر دیا گیا لیکن پھر بھی میں چھبیس نومبر کو انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں جبکہ انجینئر مرزا کی جانب سے یہ بیان آیا کہ جو میں نے سلمان مصباحی صاحب کو دعوت دی ہے وہ پانچ چھ سال پرانا میرا ایک چیلنج تھا ان کو جو میں نے کیا تھا اسی کومیٹمنٹ کو میں نے دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کوئی نیا چیلنج نہیں کیا لہٰذا میرا وہی موقف ہے کہ صاحب اپنے بڑوں کو لائیں یا ان بڑوں سے ایک ویڈیو بنوائیں جس میں وہ انہیں اجازت دیں گے تو پھر میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا آپ دیکھتے ہیں کیا عویس ربانی چھبیس نومبر کو ان دونوں حضرات کو آپ نے سامنے بٹھانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں اگر عویس ربانی اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو کیا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں دیکھتے ہیں چھبیس نومبر کو